پس پانچ لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے جس میں اسکول کا جو سنچالہ کے اسکول کا سنچالن کرنے والا شخص بھی شامل ہے لیکن کیا کبھی کسی کو کوئی شک نہیں ہوا کہ اس طریقے کا تنتر منتر کا کھیل اسکول کے اندر چل رہا تھا اور کیا کچھ انویسٹیگیشن میں سامنے آیا بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی میں اسی ہترس کے اسی گاؤں میں موجود ہوں جہاں پہ وہ گیارہ سال کا معصوم بچہ رہا کرتا تھا اس کے پریوار والے بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ تنتر منتر کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس نے ہی گیارہ سال کے بچے کی جان لے لی ہے اور یہاں پہ ان کے پریوار والے ہیں اسکول پرساسن کے طرف سے دی جاتی ہے جب موقع پہ وہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے کے گلے میں رسی کا ایک نسان تھا اور وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ اسکول سنچالک سے ان کے دوارہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیول بیمار ہے ان کے گلے میں رسی کا کیسے نشان پڑا ان کی جانکاری میں نہیں ہے ہم انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا پورا گھٹنا کرم ہے کیسے آپ کو جانکاری ملی اس پورے گھٹنا کرم کو لگے جی مجھے صبح پانچ بجے اسکول کے ڈائریکٹر کا فون آتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی طبیت خراب ہے تو میں اور میرا بھائی دونوں بائک لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو وہ وہاں پہ نہیں ملتا ہے اور وہاں سے وہ پتہتا ہے کہ میں سادہ باد آ گیا ہوں پھر کہتا ہے کہ رامبہ آ گیا ہوں پہلے ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے گمراہ کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے کیسے بھی کر کے پکڑا جاتا ہے اور پکڑ جانے کے بعد وہ اس سمجھ جب پکڑا جاتا تو وہ دارو کے نصے میں ہوتا ہے اور نصیح میں ہو جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے سے گلتی ہو گئی ہے اور یہ میں نے جو ہے آتمتیا کر دی گئی ہے ان لوگوں کی میرے بیٹے کی جو ہے آپ کی بیٹے کی ہتھیا کر دی جی اور اس میں جو ہے بہت بڑا سڑے انتر ہے جو لوگ گئے ہیں فانسی کے لیے اور اس میں اور بھی لوگ ہیں ساجز تو میری مانگ ہے بارہ سرکار سے کہ کم سے کم ان کو فانسی کی سجا دی جائے تاکہ آج ایک کرتارت گیا ہے نہ جانے کتنی ماں کے کرتارت جاتے رہیں گے تو اس طریقے سے اور جو اسکول ہے اس کو ڈہانے کا کام اترپدے سرکار کی جائے لیکن پولیس تو اپنے جانچ میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ تنتر منتر کا کام ہے جو سنچالک ہے اس کا ماننا تھا کہ اسکول نہیں چل رہا اگر ہم اس طرح کی بچے کی جان لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ اسکول چلنے لگے گا پھر سے یہ تو اس میں لکھا آیا ہے سوشل میڈیا پہ ہم کو پتا نہیں ہے اس میں لکھا آیا ہے کہ اگر یہ اسکول اچھا چلے گا اس میں اچھا چلے گا اس میں سے یہ لوگ گئے ہیں یہ تو پورے دوسری ہے ہی ہیں کیونکہ یہ دو تو ہم نے گاڑی پکرے تھے تین گاڑی تین لوگ تھے گاڑی کے اندر دو لوگ پکرے تھے لچمن اور دینیش یہ دو کو پکرے تھا اور ان کی ڈوٹی تھی اس میں بچے کو جب ہسٹل ہے آپ کا اس میں کیسے لوگ گوشے کیسے لوگوں کو مارا میں سرکار سے یہی روکیشٹ کروں گا اس کا دوست کروایا جائے سب سے پہلے یہ ایسا کولیج نہیں رہے آج ایب ان کو فانسی سی سیاست آئی جائے کتنے دن سے اسکول میں پڑتا تھا تین سال سے ہسٹل میں رہ رہا ہے ایک سال سے بیسے ہے ایک لاگ روپے سال کی فیش بھی دے رہے ہیں ہم جوٹا پا رہے ہیں کیسے کبھا رہے ہیں میرا بھائی بھکلانگ ہے اور پھر بھی پورتی کر رہے ہیں اسکول کی اس سے کہ ہمارا بچہ آگے چل کے ہمارا بھبست بنے ہمارا تو بلسی ختم کرنے کا ہے نا انہیں پلانگ ہے سواز کا پورا ماملہ ہے بلی دیا گیا آپ کے بچے کا جو پولیس کہہ رہی ہے یہ کہانی پولیس کے طرف سے نکل کے سامنے آئی جانچ میں جو نکلی ہے کی اسکول کے پیچھے سے کچھ تنترمند ویدیائے والی سمگری ملی ہے جی یہ بلکل یہ پرساسن کا کہنا ہے بٹ میرا ماننا ہے کہ یہ بلی نہیں ہے یہ ایسا کام کوئی سکول میں نہیں پایا گیا ہے جو کی اس میں کھریاں گئی ہیں کہ یہ سب پرساسن کے دورہ بتایا گیا ہے بٹ اسکول میں ایسا کوئی بلی کا کام نہیں کیا گیا ہے یہ ایک سوچی سمجھی ساجس ہے جو ساجس کے تحت جو ہے اس کو مارا گیا ہے پورے پلاننگ کے ساتھ تو آپ کے بچے سے کیا دوسمنی ہوگی یہ تو بچے سے یہ تو جو ہے پرساسن ہی بتا پائے گا کیونکہ بچے سے ساہت کسی کوئی دوسمنی ہوتی ہے نہ ہی جو ہے کوئی چاہے گا کہ کوئی بچے سے دوسمنی رکھے گا بٹ پھر بھی جو ہے ان جو درندوں نے اس طریقے سے مہت کے گھاٹ اتا رہا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ساجس کے تحت جو ہے پلان کیا گیا ہے برنہ اس میں چالیس تیس بچے رہ رہے ہیں تیس بچوں کو یا کر کے جب کھلایا پلایا گیا ہے اس کے بعد اسے مہت کے گھاٹ اتا رہا ہے آپ نے دوسرے بچوں سے کیونکہ آپ تاؤں ہیں اور آپ بار بار جاتے تھے بچے سے ملنے کے لئے اور چھٹی ملنے کے بھی آتے تھے کیا آپ نے دوسرے بچوں سے بات کرنے کی کوشش کی وہاں پہ جو اس کے آس پاس بچے ہوسٹل میں رہتے تھے ہوسٹل میں اسی دن گئے تھے تو بچوں نے بتایا یہ تین بیٹ سوڑ کے چوتھی جگہ پہ سو رہا تھا رات کو آرام سے سویا ہے اور جب پایا ہے تو دوسری جگہ پہ اس کے جنجیر تھی جیسے جنجیر ہے وڑا نے جانجیر لپیٹا تھا بچوں نے بتایا تھا اور دو بار رات کو گیٹ کھولا گیا ہے یہ بھی بتایا تھا بچوں نے جس میں لچمن بہتر ہیں اور سو لگی سے بہتر آیا تھا بچوں نے بتایا تھا سو لگی سر جتے رہے تھے گیٹ کھولا گیا ہے دو بار سنوائی بچوں نے بتایا ہے تو آپ جب صبح میں پہنچے تھے جب یہ لوگ کار سے باڈی کو کہاں لے کے جا رہے تھے تو ہم نے سام کو پتہ لگایا ہے تو جب تو ہم تو سوہ سام تک تو اس میں تک گھومتے رہے ہیں صبح نہیں پتہ ہم کو پتہ سام کو جب چار بچے رہ گئے تھے ماں یہ تو جب پتہ لگایا ہے ہم تو سوہ تک باڈی کے ساتھ تھے پھر ہم نے اپنے باڈی کا پوشٹ مائدم کر بٹی کو مٹی لگائی ہے تب پھر ہم گئے تھے میں چلو دیکھ کے آئے جب بچوں اور بچوں کو پوچھ لے گئے ہم جیسے گام میں اور بچے آردس بچے ہیں ایک بچہ ہے کہ اور پہلی بھی کوئی پتہ نہیں سے جان لینے کی کوشش کی دیوں نہیں اس لیے جب ہمیں تو جب بادم والے پر یہ سب بات ہیں پہلے ہمیں ایک بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے اب سنوائی میں آیا ہے ایسے کوئی بات نہیں پہلے ہمیں پہلے پتہ پڑ جاتی تو ہم کیوں سیسے سچا کا مندر ہے یہ یہ سچا کے مندروں میں ایسا ہوتا رہے گا کیسے کام چلے گا ہمارا پولیس جو تھیوری دے رہی ہے اپنے پولیس جو بتا رہی ہے کہ جو بلی دی گئی ہے وہ تنتر منتر کے کارن دی گئی ہے کیونکہ اسکول ان کے جو دماغ میں یہ چل رہا تھا اسکول میرا نہیں چل رہا بچے کی بلی دیتے ہیں تو اس کے بعد اسکول کافی ٹھیک چلنے لگے گا جی بلکل بٹ یہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے بٹ لیکن یہ جو اسکول ہے اس میں اور ریڈی جو ہے ساتھ سو بچے موجود ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ اور بچوں کی کمی رہی ہوگی کیونکہ بہت ساری اسکول ہوتے ہیں جہاں بچ چار سو بچے ہوتے ہیں پانچ سو بچے ہوتے ہیں شہ سو بچے ہوتے ہیں لیکن اس اسکول میں جو ہے پہلے سے ہی ساتھ سو بچے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طریقے کی کوئی جیسے آپ کے بھائی بتا رہے تھے کی مجھے تو مجھے مجھے ایسی کوئی بات ہے شہر نہیں کی گئی ہے میرے بچے کے بارے میں نہیں میرے بچے اس ماسوم بچے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں بتائی گئی ہے کہ جو ہے اس رات کی جو کوئی کوئی گٹنا مت آئی گئی ہے یہ جو بھی